اسلام علیکم ناظرین آج نونی کے تارک فضل چودری جو شاہین کے مقابلے میں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد ایمینے بن گئے آج وہ مہر بخاری کے ہتھے چڑھ گئے اور مہر بخاری نے ان سے ایسے سخت سوالات کیے کہ ان کو ایک بھی سوال کا جواب نہ آیا اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے مہر بخاری نے تارک فضل چودری کے مو پر انہیں ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو کہہ دیا آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پہلے پہل تو فرمائیے گا انہیں سکنی کابینہ کی تشکیل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی اور ذمہ داریوں سے ایلیدہ بھی نظر آ رہی ہے بڑے سخت ترین چالنجز ہیں پی ایم ایلین کے لیے اور بگیسٹ آف دیمیز آف دیمیز آف کریڈی بیلیٹی کرائیسز یہ بوجھ اٹھانے کی سکت ہے آپ میں کوری کوشش تو یہ پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں اپنی ذمہ داریاں سمجھا لیں سو یہ تو اب ہوفیلی پیپلز پارٹی اگلے مرلے میں اگر آپ لوگ منا سکے تو منا لیں لیکن پروسس جو پہلے مرلے میں کچھ اپوائنٹیز ہیں بہت تنقید ہو رہی ہے موسیٰ نقی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جسے وزیر داخلہ کا عوضہ دیا جا سکتا رانہ سنہ اللہ کو ہی بنا دیا جاتا تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ موسیٰ نقی غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم سے سوال ہے کہ کہاں گئی قانون کی بالدست قانون اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا نا ڈاکٹر صاحب انتظامی امور کی حوالے سے بہتر سمجھا گیا کہ ان کی صاحب کا انتظامی صحیحیت کو دیکھتے ہوئے انہوں یہ ذمہ داری دی جائے وہ ایک بہترین منتظم کے طور پر انہوں نے نگرہ وزیر آزم کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب میا صاحب کے صاحبزادے حسن و حسین بھی واپس آگئے ہیں دلچسپ نہیں ہے کہ جیسے ہی مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی ہے دونوں بھائی پاکستان آئے ہیں اور کیا یہ in the process جو optics ہیں کیونکہ کیا یہ زیادتی نہیں کہ خان صاحب سمیت دیگر قیدیوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اگر دونوں بھائی واپس آئے ہیں تو عدالتوں سے عارضی ریلیف لے کی آئے ہیں اور اگر ان کے خلاف تو مقتمات ہوں گے تو وہ ان کا شامنا کریں گے اڈیالہ جیل میں دیشگردی کے خطرے کے پیش نظر خان صاحب سمیت قیدیوں کی جو ان سے ملاقاتیں ہیں ان پر دو ہفتوں کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے دی اڈیالہ جیل پر ہی پوچھنی تھی ابھی شاندانہ صاحبہ دیشگردی کا خطرہ کیوں ہے ادھر ہی کیوں منڈا رہے ہیں اور کیا بہتر نہیں تھا کہ سیکیورٹی کو بہتر کر لیا جاتا پابندی آئیت کرنے سے تو یہ تاثر ملے گا کہ حکومت بدلہ لے رہی ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے جیلوں پر بغیرہ حملے ہوئے ہیں جیل کے قیدی قرار ہوئے ہیں جیلیں توڑی گئی ہیں سر میاں صاحب کہتے تھے کہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ نے بھی آفٹر اسیومنگ چارج آف پنجاب یہی بات کہی کہ میرا انتقام کا نہ جذبہ کوئی ہے نہ یہ میں کروں گی لیکن لاہور اسلامباد میں اتوار کو جو کچھ دیکھا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا یہ سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے ڈاکٹر صاحب اتجاج جمہوری حق ہے اب آپ کی حکومت میں یہ حق بھی کیا مخالفین سے چھین لیا جائے گا مگر چولی صاحب پنجاب میں ایک نئی حکومت ہے سربراہی ایک نئے وزیراعلا کے پاس ہے پھر بھی وہی پرانے ہتھکنڈے دیکھ رہے ہیں اس بے اختلاف کے خلاف استعمال کیے جو جا رہے ہیں اس میں صوبائی پولیس نے اپوزیشن کوڈ رانے دھمکانے کے لیے قانونی نظام کا بھی غلط استعمال کیا ہے دیشگردی کے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں جبکہ کچھ دیکھنی راہ کیمرے کی آنکھ میں جس کے اوپر شاید آپ سے پہلے تو میڈیا باویلا اٹھاتا ہے یہ کیا ہو رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہے ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب تاجب ہو رہا ہے آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کارے سرکار تو چلی رہے ہیں مگر کن حالات میں چل رہے ہیں؟ کیا credibility ہے؟ کیا legitimacy ہے؟ وہ تو بینلو قوامی اداریہ آپ نے پڑھ لیا ہوں گی آپ نے headlines دیکھ لیا ہوں گی آپ کیا بنگلہ دیش کی حکومت کے ہی مانند ہیں اور اسی سے آپ کو compare کر رہے ہیں کیونکہ آج اگر mandate پر سوالات ہیں mandate پر ڈاکے کے القبات سے آپ کو نواز رہی ہے opposition اور آپ کے پاس کنٹرول نہ ہونے کی بھی چھاپ پڑ گئی ہے یہ آپ کیسے اس بھار کو اپنے آپ سے علیدہ کریں گے؟ دیکھیں میں تینوں جنس لپوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جنس لپوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نئے نہیں ہے لہٰذا یہ الزامات لگتے رہتے ہیں establishment کے بغیر پاکستان نہیں دنیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں چل سکتا ہے ایک طرف سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے تو دوسری طرف سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے بیٹے عدالتوں سے اشتہاری ہونے کے باوجود آج نہ صرف وطن واپس پہنچے بلکہ انہیں سخ سیکیورٹی میں عدالتوں کی بجائے جاتی عمرہ لے جایا گیا گزشتہ دنوں اسلامباد کی تصاب عدالت نے العزیزیا فلیکشپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کے ورن گرفتاری کی موطلی کی درخواستے دائر کر دی تھی ملاقاتوں پر پابندی کے حکمات کے ساتھ ساتھ اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا کی کبرش پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے جیل کے گیٹ نمبر پانچ کے باہر میڈیا ڈی ایس این جیز کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے گئے ہیں کیمرو کی جگہ پر بھی کناتے لگا دی گئی ہیں ملاقاتوں پر پابندی کے حکمات کے بعد تحریک انصاف کے چیرمن بیریسٹر گوھر خان نے اس پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی بتایا گیا کہ دو عبتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے نامزد اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور فاقی وزیر داخلہ محسن نکوی پر سنگین الزامات آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ان کی آشیبات سے ہو رہا ہے سب چیز کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعلیٰ مریم نواز آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے تحریک انساء ملاقاتوں پر پابندی آئید کیے جانے پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے اور تھریٹس کے باوجود حکومت پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ کو نشانہ بنا رہی ہے اس ایم ترین ڈیویلپنٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے وزیر آلہ خیبر پختونخواہ کے خلاف نا اہلی کی درخواست قابل سمات قرار دے دی ہے علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے درخواست گزار محمد کپیل نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 735 کنال ارازی علی امین گنڈاپور کے نام منتقل کی گئی ارازی کا اصل مالے ایک عاصف نامی شخص تھا ارازی کی فروغ سے حاصل رقم سے گاڑی کی خریداری ظاہر کی گئی ارازی کی فروغ طور گوشواروں کا ماملہ میرٹ پر دیکھنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن نے 735 کنال زمین سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ڈی آئی خان نے 26 مارچ سے پہلے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات کر دی ہیں آج کی سماعت کے تحریری فیصلے کے بعد اب وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے خلاف نہ اہلی کیس کی بازابتہ سماعت 26 مارچ کو ہوگی اہم معاملہ ہے اور اب وزیر آلہ خیبر پختونخواہ کے خلاف بھی قانونی گیرہ تنگ ہوتا دقائی دے رہا ہے لیکن آج ہی علیمہ خان صاحبہ نے اہم ترین بات کی اور یہ مشکلات جو تحریک انصاف کو جن کا سامنا ہے یہ مشکلات کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی علیمہ خان صاحب نے کن اطلاعات اور کن پیغامات اور کن کنڈیشنز کا ذکر کیا ملائزہ کیجئے ناظر آج ہی مریم نواز و نواز شریف جس طرح سے مفاہمت کی بات کرتے ہیں لیکن آج تک جس طرح سے یہ پی ٹی اے پر ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں ان کی یہ صرف باتیں ہی ہیں مہر بخاری نے جب ان سے پوچھا کہ یہ مفاہمت کی بات کرنے والے جب فیس فول پروٹیسٹ میں ظلم و ستم کرتے ہیں اور پی ٹی اے کے لوگوں کو زبردستی غیر قانونی طور پر دہشتگردی کے مقدمات میں پھساتے ہیں تو پھر یہ لوگ مفاہمت کی بات کس طرح کریں گے یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ نون لیگ میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کیونکہ یہ جو کچھ مو سے کہتے ہیں وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتے ناظرین یہ نون لیگ جو تیس چالیس سال سے اس ملک میں مسلط ہے یہ ہمیشہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ یہ اس بات کے اپوسٹ ہی عمل کرتے ہیں جیسا کہ ایک شو بریسٹر علی زفر نے کیا خوب بات کی کہ اسرائیل بھی بلکل ویسے ہی ہے جیسے نون لیگ ہے اسرائیل بھی مفاہمت کی بات کرتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے مفاہمت کی بات کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن یہ پیچھے سے فلسطین کی پیچھ میں کھنجر گھوپتے ہیں اور حملہ کر دیتا ہے بلکل اسی طرح نون لیگ بھی پی ٹی اے کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتی ہے اور عوام کو بے وقف بنانے کے لیے یہ مفاہمت پر بھاشن تو دے سکتے ہیں لیکن بعد میں پی ٹی اے پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ بھی یہی ہوتے ہیں کیونکہ مفاہمت نون لیگ کی فطرت میں ہی نہیں ہے نون لیگ کی فطرت میں صرف ریاست کے خلاف اور عوام کے خلاف اقدامات اٹھانا ہے آپ ان کی کرپشن دیکھ لیں جرائم دیکھ لیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نون لی کے کولو فیل میں کس قدر تضاد ہے اب خاص کر جب سے مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی فطرت میں ہی وائلنس اور ظلم و جبر ہے اور یہ انتقامی کاروائیاں کرتی دکھائی دیں گی تو اس بیس پہ مریم نواز کس طرح سے مفاہمت کی بات کر سکتی ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو پی ٹی اے کے پیس فل پروٹیسٹ پر ظلم و ستم دھایا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز مفاہمت چاہتی ہیں یہ ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم کرنا چاہتی ہیں اس پر سونے پر سہا گئی ہے کہ محسن نقوی جب پہلے نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں اور انہوں نے بڑے ظلم و ستم پی ٹی اے پر دھائے ہیں اب وہ پوفاق میں وزیر داخلہ بن بیٹھے ہیں اب آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عوام پر ظلم و ستم کی داستانیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرورت آئیے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ